کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لفتوں فلق تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا سارا جہاں آپ کو آنکھ دکھا رہے ہیں آج ایسے بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تم سوچ لو اتنے مخارفی تمہارے ساتھ ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا جب تمہاری مدد کہتی اللہ کے فرشتوں کے رشتر آئے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دوہو کلم دے رہے ہیں لیکن چرد کیا ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو مسلمان کون ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو جو وفادار ہے وہ مسلمان ہے جس نے وفاداری کی اپنے نبی کی جس نے وفاداری کی اپنے قرآن سے جس نے وفاداری کی خدا رہمان سے وہ مسلمان ہے کیتنا ہے زبا سے کہہ بھی یا نائدہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو آپ کی نگاہ بھی مسلمان ہونا اور آپ کا دل بھی مسلمان ہونا چاہیے آپ کی نظریں جب اٹھے تو آپ کی نظروں کو کہتے ہیں دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا آگے دیوانہ نہ جانے کنر دیکھ رہا ہے اور دیوانہ دیکھتا کہا آگے میرے سرکار کا دیوانہ بدینے والے کا مستہ اس کی نظریں کیا ہوتی ہیں ابھی حضرت نے فرمایا آنے دو یا دھو دو اب تو تمہاری جانے آنے دو یا دو بود اب تو تمہاری جانے کشتی تمی پہ جھوڑی لنگر اٹھا دیئے سوال یہ ہے کیا آپ نے اپنی کشتی نبی کے حوالے کی گئے کیا آپ نے اپنی زندگی مصطبی جانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئے کیا آپ نے اپنی اولاد کو نبی کے حوالے کیا گئے کیا آپ نے اپنے گردار کو اپنے نبی کے حوالے کیا گئے کیا آپ نے اپنی جانی ساری نبی کی بارگاہ میں پیش کی ہے کہ آپ نے اپنا مال و دولت اپنا مال و سرمت نبی کی بارگاہ میں پیش کی آگئے آپ کے دل سے آپ کو پوچھنا دیں آپ کو اپنے دل سے سوال کرنا گئے آپ دعویٰ کر یقین الخدا کی رحمت آگئے آپ کو اپنے دعویٰ میں لے لے کی سوال یہ کہ آنے دو یا لوگو دو اب دو تمہاری جانب لیکن کشتی چھوڑی حضور کے حوالے اب آپ پوچھو گے حضور کے حوالے کشتی کیسے چھوڑے ہمارا اقیدہ ہے حضور ہمیشہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اگر اقیدہ ہے حضور حاضر و ناظر ہمارے دل کی درکنوں یہ حضور مہدود ہے مہدود ہے مہدود ہے اللہ کی عطا سے تو پھر لیکن یہ حضور ہے آپ کیسے پہنچائیں آپ اپنے کو حضور کے حوالے کریں گے کیسا سوال ہے نا حضور سامنے کو آپ کو دکھائے دیں حضور کو سامنے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتے یا گوالا کے نیجو بن کا تماشا دیکھیں آپ دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں تو حضور تو مہدود ہے لیکن آپ حوالے کیسے کریں گے تو حضور کو آپ نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا آج نائبین مستوہ آپ کے درمیان موجود ہیں علماء کی ایک عظیم جمعات آپ کے درمیان موجود ہیں نفی کی تعلیمات کو عام کرنے والے وہ علم کے باہر تمہارے درمیان موجود ہیں آج ان کے دامن میں چھلے جاؤ ان کے ہاتھ میں اپنی کشتی دے دو پھر دیکھو مدینے سے کیسے کرم کے اشارے ہوتے ہیں لیکن شرط یہ کہے کشتی دوئی پہ چھوڑی یہ سچ ہو جائے کشتی چھوڑ کے دکھاؤ اس کے ہاتھ میں نائبی نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کہا جبہ پگڑی پہننے والے ہر کسی کے ہاتھ میں نگی نائبی نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں جب تمہارا بچہ کسی نائب کے ہاتھ میں جاتا ہے نائب نبی کے ہاتھ میں جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب وہ چند سال ان کے ہاتھوں میں رہتا ہے پھر وہ بھی نائب مصطفیٰ بن کے بھی کرتا ہے نائب مصطفیٰ تو کشتی نبی کے حوالے کی کس کے حوالے آپ سوچ رہے ہو آپ سمالو گے آپ سمالو ہمارے روزہ سمالیں کوئی نہیں سمالے گا ہم کو سمالنے کے لیے مدینی کی سرکار کو جو کل بھی انہوں نے سمالا تھا آج بھی وہی سمالے گے کوئی نہیں آنے والا اگر کام آنے والا ہے تو مصمالہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامہ نے رحمت کام آنے والا تو اہم اور آگ کو چاہیے سکتوں کے ساتھ زبا سے کہہ بھی یا اللہ علیہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر دیں گے ہم کہیں گے ہم نبی کے حوالے ہمارا تو ہمارا نبی کا نام آجائے تو جان دے دیں گے اور آپ دیں گے سب کچھ دیں گے کہتے ہی ہے نا لیکن صرف زبا سے کہہ لیا کیا حاصل زبا سے کہہ بھی گیا اللہ علیہ تو کیا حاصل دل بھی ہونا چاہیے نظر سے مرادہ آپ کے قدم بھی اس راستے پر چلنا چاہیے آج سب سے بڑے کامی جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے وہ کامی کیا ہے وہ ہمارے دل بھی خرابی ہے وہ ہمارے ذہن کی پراغندگی ہے وہ ہمارے ہمارے خیالات کی آبارگی ہے کہ ہمارے خیالات ہمارے ظاہر کے زابیے لگر چکے ہیں نہ جانے کہا کہا ایاری اور مکاریاں کر رہے ہیں جبکہ میرے نبی نے پوری امت کو حبت لیا ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنے خیال کے زابیوں کو صحیح کرو کسی بھی عمل کا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے خیال کے زابیوں کو صحیح جانب لگاؤ یعنی کیا اپنی نیت صحیح کرو اپنی نیت صحیح کرو جب ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں گے تو کچھ تو کیا ہوگا حضورﷺ برماتے تم جیسے نیت کرو گے وہ ایسا انعام پا ہوگی آپ کو اپنی نیتوں کو درست کرتا ہوں آج آپ کے خیال اتنے آوالہ ہو گئے ہیں کہ آج تم بیٹے ہو تو باپ کی بروا نہیں ہے تم باپ ہو تو بیٹے میں بھروسہ نہیں گے اگر تم بیٹے ہو ماں پا بھروسہ نہیں گے تم شوہر کو بی بی میں بھروسہ نہیں گے ہماری ذہنی آوارگی کا عالم یہ ہے یہ قوم جس کو میری آقا میں سب سے کون دیتا ہے کسی پوری جو جتنی میں تم کو کتابیں اڑھا رہا ہے جتنی میں لیٹیچر پڑھنا ہے آپ کو بڑھا لو لیکن میرے سرکار میں جو دعلیم بھی گئے اس دعلیم کی پوری دنیا بھوکی اور بھٹاری ہے کسی مدھب میں کسی کتاب میں آپ کو یہ دعلیم نہیں ملے گی جو دعلیم مدینی کے سرکار سے آپ کو ملتی ہے دعلیم چاہے میری آقا صرف آپ کو آپ دیکھئے اگر میں آپ سے یہ کہوں آپ اپنے بچے کو پچاس روپیاں دیں اور اسے کہیے جا بیٹا پچاس روپے کے دعال دار سے تماتر بھی آیا ہے آپ کا بچہ لیں گے بازار میں جائے جانے کے بعد بندی لگانے والے بیٹھے ہو اور جہاں جانے کے بھئے آپ پچاس روپے میں آپ کو سو تماتر ملے گے جب بہتری درو تازہ 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 تماتر ملے گے سو پچاس روپے میں پیر کہے کہ اس کے بعد میں دوسرا بھائی ادھر آؤ پچاس روپے میں یہ دماتر سڑے ہوئے ہیں کیا ہے یہ آپ کو پچاس روپے میں ہزار ملے گے کیسے دماتر سڑے ہوئے آپ کا بچہ چھوٹے سے بچے اس کے ہاتھ میں آپ پچاس روپیاں تو وہ سو تماتر لے کر آئے گا یا ہزار لے کر آئے گا سڑے میں تماتر لائے گا یا اچھے تماتر لائے گا بولیے بولیے آپ کے اندر بات آنی چاہیے یہ جو بولما کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر پیداری کی شما روشن کیا لائے گا آپ کا بچہ سڑا ہوا ہزار جماتر لے کر آئے گا یہ تازہ تازہ سو تماتر لائے گا تازہ لائے گا اتنی سمجھ جب آپ کے اس چھوٹے سے بچے کو ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کروڑوں کی تازہ دمیں ہو کیوں نہ ہو جاؤ آپ کی کانٹیڈی کتنی کیوں نہ بڑھ جائے حضرت کانٹیڈی تھرام ہے تو کچھ کام کرے گی آپ کو اپنی کانٹیڈی صحیح کرنا پڑے گی دنیا میں بہت سی کون پڑی اور ختم ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ کانٹیڈی بڑی لیکن کانٹیڈی نہیں تھی لیکن میرے آنکھانے مسلمانوں کو کانٹیڈی کی بھی تعلیم دی ہے تو کانٹیڈی کی بھی تعلیم دی ہے جہاں اپنے عمل کردار سے کانٹیڈی دی ہے وہی آپ کے دل اور خیالات کے سمائی کی بھی کانٹیڈی دی ہے صرف میں یہ نہیں کہا کہ زبان سے سجھ بولو صرف صرف اتنا نہیں کہا کہ زبان سے سجھ بولو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی باپ بولتا کچھ اندر دل میں خیال کچھ اور بظاہر صحیح نظر آئے لیکن دل میں کچھ اور ہو لیکن ہمارے نبی نے کیا پڑھایا آپ کی زبان سے جو نکلے وہ آپ کے دل کا بھی ہونا چاہیے آپ کے دل کی پاکستگی کا بھی خیال نبی دو جہاں نے فرمایا اور آپ کو ایسی قولیڈی دی آج اگر ہم پریشان گئے تو اس کی وجہ یہی گئے کہ ہم قول ٹیڈی میں تو پڑھتے جا رہا ہے لیکن قولیڈی میں زیرو ہوتے جا سکتا ہے برقا سمجھ مانے دکل سبحان اللہ یہاں سے وہاں کٹ میری بات کو جو سمجھ رہے تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ورنہ کیا یوں نہ ہو نہ ادھر نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یا بتا کے کافیدر چھو لٹا مجھے رہزلوں سے گرد مٹی تیری رہبری کا سوال کس نے روکا تم کو اگر تم میدان میں آ جاؤ کوئی ہے تم کو میدان میں آنے سلوکنے کیلئے کوئی آیا آپ کو کہ آپ مزید میں نہ جائے لیکن کیوں نہیں کیونکہ آپ نے جانے کا کھان لیا آپ نے عظم مصمم کر لیا آپ نے پتہ ارادہ کر لیا کہ مجھے مزید میں جانا ہے تو آپ کے راستے میں کوئی مائی کا نہیں آسکتا اپنی نیت بلند کرو اپنی سوٹ پڑھو اپنی سوٹ کو مطموط کرو اور خیال میں پاکستگی نہیں کرو